موسیقی السلام علیکم وآلیکم السلام کیا حال ہے آپ سب بچوں کا الحمدلہ جی ہاں بے شک ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے زینب کیا آپ کو پتہ ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا نہیں آپ ہی ہمیں نہیں پتہ آپ بتائیں زینب اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے نراز ہو جائیں گے اور آپ سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے نراز ہو اسی لئے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اچھا تو چلو ہم اپنی کہانی کے طرف آتے ہیں پیارے بچوں آج جو میں آپ کو کہانی سنانے والی ہوں یہ ایک بہت عظیم ہستی کے بارے میں ہے کوئی جانتا ہے وہ عظیم ہستی کون ہے نہیں کوئی بات نہیں میں آپ کو ان کی کچھ نشانیاں بتاتی ہوں پیارے بچوں وہ عظیم ہستی چھوٹے بچوں سے بہت پیار کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اوہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ تو تمام بچ جانتے ہیں مگر مجھے صرف میراج بتائے گی آپی جان میرے ذہن میں تو صرف وہی ایک عظیم ہستی ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ویری گوڈ میراج آپی جان میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ وہ صادق اور امین کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں جی ہاں مریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کے لکب سے بھی مشہور تھے جو کہانی میں آج آپ کو سناؤں گی اس کہانی کا نام ہے بابرکت بچہ کیا نام ہے بابرکت بچہ پیارے بچو یہ بچہ ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا کہ ان کی ماں نے ایک خواب دیکھا جس میں ان کے جسم سے روشنی نکلی ہے ان کے جسم سے جو روشنی نکلی اس روشنی نے دور دراست علاقوں کو بھی روشن کر دیا اور پھر پیارے بچو اس خواب کے کچھ دنوں کے بعد یہ بچہ دنیا میں آیا سب لوگ سمجھ گئے یہ بچہ بہت برکت والا ہے ربی الاول کے مہینے میں سنوار کے دن صبح کے وقت یہ بچہ دنیا میں آیا مگر ان کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا چکے تھے آپ پہ جان ان کی پرورش کس نے کی تھی خوڑیا ان کی پرورش ان کے دادا ابو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی کس نے کی تھی جی ہاں جب یہ بچہ دنیا میں آیا تو ان کی ماں نے ان کے دادا ابو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بجوایا کہ آ کے اپنا پوتا دیکھ لیں اور جب وہ آئے تو انہوں نے اپنے پوتے کو سینے سے لگا لیا اور اٹھا کر ہانہ کعبہ میں لے گئے اور پھر اپنے پیارے پوتے کا خوبصورت نام رکھا کوئی جانتا ہے انہوں نے اپنے پیارے پوتے کا کیا نام رکھا مریم مجھے تم بتاؤ پھر اس بچے کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا جی ہاں اس بچے کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا اور پیارے بچوں ایک پت یاد رکھنا آپ لوگ جب بھی کہیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو ان پر ضرور بھیجیں یعنی صلی اللہ علیہ وسلم لازمی کہیں اگر آپ لوگ نہیں کہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سب سے نراز ہو جائیں گے پیارے بچوں میں آپ کو ایک اچھی بات بتاؤ دنیا میں اس سے پہلے یہ نام کبھی بھی نہیں رکھا گیا واو آپ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے جی ہاں پیدائش کے کچھ ہی دنوں کے بعد اس بچے کو ان کی والدہ حضرت آمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا جنہوں نے انہیں دودھ پلایا اور ان کی پرورش کی پیارے بچوں اس بچے کا ان کی گھر میں آنا ہی تھا کہ ان کے گھر کی ہر چیز برکت والی ہو گئی آپ پہ یاد بلاو کیسے زینب جو بکری دودھ نہیں دیتی تھی وہ دودھ دینے لگی اور ان کے گھر میں ہشحالی پیدا ہوگی جب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ان کی والدہ حضرت آمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا اور پھر کچھ عرصے کے بعد ان کی والدہ حضرت آمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی اوہو یہ کیا ہوا خوریا ایسا نہیں کہتے یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اللہ تعالیٰ ہی ہمیں زندگی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں موت دیتے ہیں آگے کیا ہوا ان کی پرورش کس نے کی ہم آپ کو اگلے پروگرام میں بتائیں گے انشاءاللہ موسیقا موسیقا موسیقی 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 انجاب لیکم انہوں نے انگیری سطرے سے لوگوں کو آپ کو مطابقا درے پار مطابقا کرنے کی شرمائنی ہوئی انجاب شرمائل تاستند کسیتا ہے انجاب لگ جو اجازتreiтоящی خودم سطرے سے جوارنی ہوگی انجاب شرمائن و جو لِجواری شرمائن اور شرمائنوں کا انگیری سطرے سے جوارن ہم آپ کو پروگرام میں دوبارہ ہشامدید کہتے ہیں پیارے بچوں آپ کو کہانی کیسی لگی؟ آپ کی جار ہمیں بہت مندائے ہیں عبداللہ یا ہیا آپ دونے کو کیسی لگی؟ بہت مندائے ہیں الحمدللہ پیارے بچوں میں آپ سے اس کہانی کے متعلق کچھ سوالات کروں گی اور میں جس سے سوال کروں گی مجھے وہی جواب دے گا زینیب میں آپ سے پہلے شروع کروں گی آپ مجھے بتائیں اس کہانی کا نام کیا ہے؟ آپی جان اس کہانی کا نام بابرکت بچہ ہے ویری گوڈ زینیب زینیب کے لیے زور سے کلاپنگ کریں اب مجھے بتائے گی ہوریا اس بابرکت بچے کا نام کیا تھا؟ آپی جان اس بابرکت بچے کا نام حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا ویری گوڈ ہوریا ہوریا کے لیے بھی زور سے کلاپنگ کرنی چاہیے اب مجھے بتائے گی مریم اس بابرکت بچے کے دادا ابو کا نام کیا تھا؟ آپی جان ان کا نام حضرت عبد المطلب رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو تھا ویری گوڈ مریم مریم کے لیے بھی زور سے کلاپنگ کریں اب مجھے بتائے گی مراج مراج اس بابرکت بچے کی والدہ کا نام کیا تھا؟ اپی جان اس بابرکت بچے کی والدہ کا نام حضرت عامنا رضی اللہ علیہ وآلہ انہا تھا؟ ایکسیلنٹ مراج مراج کے لیے بھی زور سے کلاپنگ ہونی چاہیے پیارے بچوں پروگرام کے حتتام پر مریم ہمیں ایک خوبصورت سی آواز میں نات سنائے گی اور آگے کی کہانی ہم آپ کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بتائیں گے لب پے ناتے پاک کا نگمہ لب پے ناتے پاک کا نگمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھیں اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھیں اپنا سب کچھ گمب دیز را اپنا سب کچھ گمب دیز را کل بھی تھا اور آج بھی ہے پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے پھولند کیا پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے پھولند کیا اپنا سب کچھ گمب دیز را اپنا سب کچھ گمب دیز را کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پہ ناتے پاک کا نگمہ لب پہ ناتے پاک کا نگمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے موسیقی